غور سے سنیے گا کہ یہ بند گلی کیا ہے ناکی صاحب آپ ہی سنیے گا اب تیرا جو رکنی کمیشن ہے جیوڈشل کمیشن اس میں پانچ جو ہیں وہ ججز ہوں گے چیف جسس صاحب اس کے بعد تھری سینئر موس ججز چار ہو گئے اور ایک جو سینئر میمبر آف دا کانسٹیٹوشن بینچ یہ بات سنیے گا جو سینئر میمبر آف دا کانسٹیٹوشن بینچ جو ہے آئینی بینچ ہے وہ اس کا حصہ ہوگا یہ ہو جائیں گے پانچ لوگ اس کے بعد جو ہیں دو لوگ جہاں وہ اپوزیشن کے ہوں گیا ایک بار کانسل کا میمبر ہوگا اور پانچ ہی لوگ ہوں گے جو ہے حکومت کی طرف سے اب یہ جو سینئر میمبر آف دا کانسٹیٹوشنل بینچ ہے آئینی بینچ ہے اب آئینی بینچ کو بنانا ہے وہ پہلے بنے گا آئینی بینچ تو پھر اس کا ایک سینئر میمبر چنا جائے گا اب وہ آئینی بینچ کون بنائے گا وہ بارہ میمبر بینچ بنائے گا اس حوالے سے اس چھبیسویں آئینی ترمیم کے اندر میں کوئی تشریح نہیں ہے ناظرین دوبارہ سے سمجھا دیتا ہوں جوڈیشنل کمیشن کی تعداد بتائی گئی ہے تیرہ اس میں ایک میمبر ہوگا سینئر میمبر آف دا آئینی بینچ جو کیا بھی بننا ہے اس آئینی بینچ کو بنانا ہے اسی جوڈیشنل کمیشن نے تو بات وہی آجاتی ہے نگوی صاحب پہلے انڈا یا پہلے مرگی اب وہ کون بنائے گا کیسے ہوگا یہ بہت بڑا اقلاع ہے بہت بڑی مسنگ ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ کلا یہ کہہ رہے ہیں نگوی صاحب کہ ایک ون لائنر ایکسپلینیشن ہونی چاہیے تھی کہ پہلی میٹنگ جو اس جیرشنل کمیشن کی ہوگی وہ ویڈاوٹ دیٹ سینئر میمبر آف دا جیرشنل کمیشن ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ووٹ کرے گا جب اس کی تیناتی ہو جائے گی نگوی صاحب آئینی بینچ اچھا دیکھیں تو اس کا تو فیصلہ جب ٹائم آئے گا آ جائے گا لیکن جو زیادہ ضروری چیز ہے نا خبر بھائی جو ہم اور آپ بات کر رہے ہیں یا چوزی صاحب بھی بات کر رہے ہیں یا ہمارے جیسے کافی لوگ یہ بات کر رہے ہوں گے کہ دیکھیں آپ یہ سارا سلسلہ ترمیموں کا پارلمنٹ کے اندر پارلمنٹ کے باہر عدالتوں میں سڑکوں پہ یہ سب تو آپ کری رہے ہیں لڑ بھی رہے جگڑ بھی رہے پیسلے بھی کر رہے ہیں آپ کوئی ایسی چیز بھی تو کریں جس سے عوام کو فائدہ ہو ان ساری چیزوں میں عوام کے لیے کیا ہے ذرا یہ بھی آپ ٹیلیویجن اسٹریم سے آ کے بتا دیں کہ یہی چیزیں ہم کر رہے ہیں اس میں عوام کے لیے یہ ہے عوام جس جگہاں آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہانی تو وہاں سے شروع ہوئی تھی نا عدالتوں یہ جو ترمیم کی بات ہوئی تھی یہ وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جی عدالتوں پہ بڑن دوت ہے بہت سارے کیسز پینڈنگ میں ہیں اور جو کیسز پینڈنگ میں ہیں اس کی وجہ سے ججوں کو وقت نہیں ملتا اس لیے ہم آئینی کانسٹوٹیشن الگ بنا رہے ہیں آئینی کورٹ الگ بنا رہے ہیں اور یہ جو کیسز کی جو عدالت ہے وہ الگ ہوگی لیکن اس پہ تو کہیں سے آواز نہیں آ رہی کہ ان کیسز کیلئے کیا کیا گیا کس طرح کی کوئی سٹیٹیجی بنائی گئی کوئی پلاننگ دی گئی کوئی اس طرح کی آپ نے بائی فرکیشن کی کچھ آپ نے اس طرح کیا کورٹوں کو عدالتوں کو کوئی اس طرح کی سیکشنز دیں کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی تو آپ جب تک ان تمام کیسز جو عوام کی کیسز ہیں جس پہ عوام سالوں سے برسوں سے رول رہی ہے اس کے اوپر کوئی بڑا فیصلہ کر کر پاکستانی قوم کو نہیں بتاتے آپ کی یہ ترمیموں کے سارے فیصلے یا جو اس کے خلاف ہیں یا جو اس کے حق میں ہیں اس طرح ایک مزاق ہی لاتے گا اچھا ایک تو نقیل صاحب آپ نے دو تین ایشیوز ہائی لیڈ کیا ہے جو فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے دو دن پہلے جسس یایا افتحاد چیف جسس انہوں نے اس کو ہیڈ کیا جسس منصور جو سینئر جیج ہیں سینئر پینو جیج ہیں ان کا ایک فارمولہ ہے اس کو ڈسکس کیا گیا اس کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے تیہ کیا گیا ہے اچھا اب یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کامران مرتضی صاحب بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر آپ اتنے سنسیر ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو سستہ انصاف ملے تو ہائی کورٹ کے اندر ججز کی تعداد بڑھائیں یا اس سے نیچے بڑھائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر پانچ ججز لانے ہیں سپریم کورٹ کے اندر تو جو معاملات ہیں وہ ہیں ہی ہیں سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں جو تعداد آلیڈی ہے ہائی کورٹ میں وہ تو آدھی آدھی تقریباً جو نا وہ ہائی کورٹ خالی ہیں سپیشلی لاہور ہائی کورٹ جہاں سب سے زیادہ رش ہے روشتان میں بھی سیٹیں کچھ خالی ہیں سین میں کافی ساری خالی ہیں خیبر پختنخواہ میں یہی صورتحال ہے تو پہلے ان کو تو مکمل کر لیں اگر نیک نیتی ثابت کرنی ہے تو پہلے ان کو مکمل کر لیجئے جہاں جن عدالتوں میں جن ہائی کورٹ میں رشت زیادہ ہے اور تعداد پوری کر لیں اس کے بعد جو ہے اگر فرض کریے کہ اس کے بعد بھی کوئی پرابلم رہتا ہے تو ہم تعاون کریں شاید مگر اس طرح سے نہیں کہ آپ اپنی مرضی کے لوگ لانے کے لیے جو ہے وہ اس وقت جو ہے ججز کی تعداد بڑھا لیتے ہیں یا کسی چلیں اس وقت ہم گورنمنٹ میں ہیں اس میں کمیشن میں ہماری میجارٹی ہوگی تو اس وقت جو مرضی کر لیں تو یہ کوئی اچھا سائن اچھا مسج نہیں جائے گا اس بات چونکہ غلام صاحب خبر یہی ہے شہر اقتدار میں کہ ستائیسویں آئینی ترمیم کے بغیر چھبیسویں آئینی ترمیم کا کچھ نہیں بننا اب کیا حکومت کر پائے گیا خبر کیا آپ کے پاس کیا خبر ہے میرے پاس جو بھی خبریں ہیں اس کے برعکس ہی ہیں میں یہ کام جو ہے چلتا دیکھ نہیں رہا یہ ہے کہ یہ مہتر آف دیز اور ویکس تو اینیوے آپ جو کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے بھئی ان سے پوچھیں کہ آپ نے جو چھبیسویں ترمیم پچھلے تین مہینے قوم کو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں سکنے پائی رکھے ہیں رات بارہ بجے میٹنگ ہو رہی ہے اب تین بجے ہو رہی ہے اب چار بجے ہو رہی ہے اب وہ ادھر جا رہا ہے وہ ادھر آگئی ہے بھئی تم کرنا کیا چاہتے تھے یہی تھے کہ پہلے آپ قاضی کو بنانا چاہتے تھے وہ آپ کا ناکام ہو گیا پھر آپ نے کہا اچھا اب یہ دو جا جو ہے نا یہ نہیں بننے چاہیے وہ اب اگر یہ کامیابی ہے یہ چھبیس ترمیم جو ہے نا اس کا صرف ایک انہوں نے حاصل کیا ہے کہ یعنی ایک ظلم اور دوسرا کہ ادھریا کی تمام اپوائنٹمنٹس جو ہیں آپ نے مطیعتی میں لے لیا ہے جیسے میں نے پہلے بھی ایک دن کہا ہے کہ جیسے اور میک میں ہیں جس طرح ان کا بیڑا گر کوئی ہوگا ہے اس کا بھی کر دو چلیں ناظرین کوئی چیز جی جی اچھے سب کرنے کرنے بات پوری کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوئی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوئی ستہائیس بھی کریں ستہائیس بھی کریں وہ الہیدہ بات کیا ہونے والا کل پھر وہ ڈسکس کریں گے لیکن دس دے آر گروپنگ این ڈی ڈارک